اچھا دو یہ ویلنٹائنز ڈے کیا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے اور ہم ویلنٹائنز ڈے کیوں مناتے ہیں اسلام علیکم جی میں آج اپنی فیملی کے ساتھ باہر آیا تھا اور ہم ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی میں شیئر کروں وہ گفتگو جو ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں جب ویلنٹائنز ڈے جو ہے یہ دن خاص طور پر سینڈ ویلنٹائنز کے نام سے ایسوسی ایٹڈ ہے سینڈ ویلنٹائنز تیسری صدی اسویں میں رومن ایمپائر میں ایک کیتھولک پریسٹ تھا تو اس کے نام کے حوالے سے یہ ہے بریفلی اس کی ہسٹری پر بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ آیا ہمارے ہاں ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ہیں وہ کیوں پائی جاتی ہیں اچھا جو اس دن کی تاریخ ہے یہ اس دن کو منانے کے حوالے سے جو ہسٹری ہے وہ تو ایون سینڈ ویلنٹائنز سے بھی بہت پرانی ہے یعنی جو پرانہ رومن ایمپائر تھی جس میں پیگنز کی حکومت تھی اور رومن جب ابھی کرسچن نہیں ہوئے تھے کرسچینٹی انہوں نے قبول نہیں کی تھی تو اس زمانے میں بھی رومن ایمپائر میں تیرہ چودہ پندرہ یہ دن جو ہے باقاعدہ منائے جاتے تھے اور یہ بلکہ آپ کا یہ جو ویک ہوتا ہے پورا جس ویک میں فورٹین فیب آتا ہے یہ پورا ویک منایا جاتا تھا اور اس ویک میں مختلف دنوں کو مختلف محبت کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ اسو سی ایٹ کیا جاتا تھا مثلاً کس ڈے ہگ ڈے انڈین جو فورٹین فیب ہے یہ منایا جاتا تھا خاص طور پہ جو ان کا رومنٹک ڈے کے طور پہ منایا جاتا تھا محبت اور فرٹیلیٹی کے دن کے طور پہ اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ جو تیوار ہوتے تھے میڈ فیب میں جو سٹارٹ ہوتے تھے جس میں چودہ تاریخ بھی آتی ہے ان تیواروں کے لیے نام تھا لوپیکیلیا یہ پورا لوپیکیلیا کا ویک ہوتا تھا اور لوپیکیلیا کے فنکشنز ہوتے تھے جن میں یہ تیوار منائے جاتے تھے چودہ کو خاص طور پہ جو فیسٹیول ہوتا تھا جو پیگن زمانے کا ہے یعنی ابھی روم جو ہے وہ کرسچن نہیں ہوا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو سیکرفائسز دی جاتی تھی یعنی چودہ کی صبحوں کو لوگ اٹھتے تھے اور ایک کتے کی سیکرفائس دی جاتی تھی اور ایک گھوٹ کی سیکرفائس دی جاتی تھی ان دونوں کو زبا کیا جاتا تھا اور پھر ان کے خون سے ان کی جو کھال ہوتی تھی اس کو بگو کر گلیوں میں لوگ نکلتے تھے اور رستے میں آنے والے جو فیمیلز ہیں میلز ہیں ان کو اس کھال کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے یعنی ان کے اوپر ملتے ہوئے وہ جاتے تھے اور پھر کھیتوں میں جا کے ان کو ایسے ہی زمین کے ساتھ ملا جاتا تھا اب جو بلیف تھا ان کا وہ یہ تھا کہ اس طرح سے یہ چونکہ مٹ فیب میں بہار کا آغاز ہو جاتا ہے سپرنگ اور سپرنگ جو ہے اس کے ساتھ کریٹیوٹی کا آغاز ہو جاتا ہے تخلیق کا آغاز بیل بوٹے پھل پھول اور کوئی نیا درخت پودا لگانا ہو تو ان دنوں میں لگایا جاتا ہے تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کا آغاز سال کا آغاز جو ہے جب ہم اس فیسٹیول کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے فرٹیلٹی میں اضافہ ہوگا اور جو محبت ہے انسانوں کے درمیان اس میں اضافہ ہوگا اچھا اس میں اسی دن کے ساتھ ساتھ جو شادی کا پورا ایک انسٹیوشن اسٹیبلش تھا کہ اس میں جو فیمیلز ہوتی تھیں وہ اپنے اپنے نام پرچیوں پہ لکھ کر جا کر مرکزی مابد میں اکٹھے کر دیتی تھیں جو ان کے پریسٹ ہوتے تھے وہ ان پرچیوں کو نکالتے تھے ایک ادھر سے پرچی نکالی فیمیل کے نام کی ادھر سے پرچی نکالی محل کے نام کی یعنی جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی غیر شادی شدہ لوگوں کی تو اب ان کی جن دو کی آپس میں میچ کر جاتی تھیں تو ان دونوں کا آپس میں ایک محبت کا تعلق جو اکثر شادی پہ جا کے کلمین ایٹ ہوتا تھا یعنی پھر ان کی شادی کرا دی جاتی تھی لیکن پہلے ان کی دوستی کا وہ آغاز کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوتاؤں کی گارڈز کی چائے سے کہ یہ دو لوگ جو ہیں یہ ایک ساتھ رہنے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزارے ہیں انٹرسٹنگ تھا نا اب جب رومن ایمپائر جو ہے اس میں کرسچینز آنا زیادہ ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ کرسچینٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہوئے تو تقریباً تیسری صدی اسوی کی یہ بات ہے تھرڈ سینچری ایڈی میں رومن ایمپائر کا جو بادشاہ تھا وہ کلاڈیس ٹو تھا اور کلاڈیس جو ہے وہ پیگن تھا یعنی ابھی رومن بادشاہ کرسچین نہیں ہوا تھا لیکن آبادی میں اچھی خاصی تعداد میں کرسچینز موجود تھے تو کلاڈیس ٹو نے اپنے ایک منسٹر سے پوچھا کہ کچھ جنگوں میں ہمیں مسلسل شکست ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے لوگ جنگوں میں کیوں نہیں جاتے اس کے منسٹر نے کلاڈیس کو کہا کہ چونکہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی یوت ہے جو میں محبت کرنا لگ جاتے ہیں ان کے لیو افیس شروع ہو جاتے ہیں وہ شادیاں کر لیتے ہیں ان کے بال بچے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگوں میں جانا اور فائٹ کرنا جو ہے اس کے لئے وہ تیار نہیں ہوتے تو کلاڈیس ٹو نے چونکہ وہ پیگن تھا وہ کرسچن نہیں تھا تو اس نے ایک حکم دیا کہ شادیوں پر پابندی لگا دی اب جتنے بھی چرچز تھے جتنے پادری تھے ان سب پر پابندی لگ گئی پیگنز نے اس کو فالو کیا لیکن کرسچن کے اندر اس کے خلاف ایک ریزسٹنس موجود تھی جو عیسائی طبقہ تھا ان کا اور حضرت مسیح کو جو ماننے والے لوگ تھے تو یہاں پہ پھر ہمیں تین سٹوریز جو ہیں وہ تین ویلنٹائنز ہیں جن کی سٹوریز ہمیں ہسٹری میں یہاں پہ ملتی ہیں ایک ویلنٹائنز جو ہے وہ رومن ایمپائر کے کیپیٹل میں تھا پریسٹ تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے چھپ چھپا کے لوگوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی یعنی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی لیکن اس کے پاس جو کپلز آتے تھے وہ ان کی شادی کرا دیتا تھا اس کی جب گورنمنٹ کو یہ پتا چل گیا تو ویلنٹائنز کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں پھر اس کو سزائے موت دے دی گئی اور چودہ فروری کو اس کو سزائے موت دی گئی تو پھر اس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈیہ منایا جاتا ہے دوسرا جو ویلنٹائن ہے اس کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیپیٹل کے اندر نہیں تھا کیپیٹل کے باہر ایک ٹاؤن میں رہتا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا تو اب یہ اس کی یاد میں ہے یا اس کی یاد میں ہے اسٹری میں ابھی یہ کانٹروورسی موجود ہے سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ایک تیسری کہانی جو اسوسیائٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ویلنٹائنز جو تھا اس کو کرسچن ہونے کی وجہ سے جو پیگن بادشاہ تھا کلاڈیس وہ پیگن تھا اور یہ کرسچن تھا تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا اور اسے کہا کہ یہ اپنے مذہب سے واپس ہو جائے مذہب سے پھیر جائے اور جو پیگنزم ہے اس کو قبول کرے کرسچینٹی کو کوٹ کر لے جس کا اس نے انکار کیا اور اپنے مذہب کی خاطر پھر اس نے اپنی جان دینا قبول کی تو اس کو جیل میں بیج دیا گیا اور اس نے وہاں پہ جیل کے قیدیوں کو باگنے میں جو کرسچن قیدی تھے ان کو باگنے میں مدد کی تو اس طرح سے جو تین کہانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہیں لیکن یہ وہ دور ہے جس میں ویلنٹائنز ڈے نہیں منایا جاتا تھا پھر ایک وقت ایسا آیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب پوری رومن ایمپائر کرسچن ہو گئی اور اس کا جو ایمپرر تھا وہ بھی کرسچن ہو گیا یعنی رومن ایمپائر ہی کنورٹ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ بات لوگوں نے کرنا شروع کی کہ یہ جو رسم ہے جو یہ ویک منایا جاتا ہے محبت کا افتاہ یہ کس ڈے ہگ ڈے لو و ان فرٹیلیٹی کا ڈے جو چودہ کو منایا جاتا ہے اس کو کرسچنائز کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو پھر بدلا گیا اور اس کا نام ویلنٹائنز ڈے رکھا گیا سینڈ ویلنٹائنز کے نام پہ جس نے چھپ کے لوگوں کی شادیاں کرائی تھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خاص دن دنیا کے مختلف کلچرز میں جب پہنچتا ہے تو یہ مختلف ناموں کے ساتھ اور اپنی اس بنیادی سپیرٹ کو ساتھ رکھتے ہوا گے چلتا ہے مثلا جب انگلینڈ میں یہ گیا تو انگلینڈ میں ویلنٹائنز ڈے کے نام سے چاوسر نے اپنی ایک پویم میں ویلنٹائنز ڈے کا ذکر کیا اور پھر انگلینڈ میں جو ویکٹورین زمانہ ہے اس زمانے میں ویلنٹائنز ڈے منایا جانا شروع ہوا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بلکہ پاکستان میں کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ حیاء اور نکاہ ڈے کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے تو اب بیسیکلی یہ وہی سپیرٹ ہے سینٹ ویلنٹائنز بھی کیا کرا رہا تھا لوگوں کی شادیاں کرا رہا تھا اور جو ہمارے ہاں جو ریلیجس سیگمنٹ ہے اور جو مذہبی طبقہ ہے خاص طور پہ جماعت اسلامی کی طرف سے اس کو اناؤنس کیا گیا کہ یہ حیاء ڈے ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حیاء ڈے ہے اور اس میں نکاہ کریں جو ہے نا آپ فیملی بنائیں اور وہی فیملی بنانے کی بات سینٹ ویلنٹائنز بھی کر رہا تھا تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو سینٹ ویلنٹائن کی سنت پہ صحیح عمل ہے وہ جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں تو ایک یہ ہے دوسرا اس کے اس میں اس کے ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس کے ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ آخر کیوں ہمارے ہاں ریاستی سطح پہ جو طاقت کے مراکز ہیں وہاں پہ اور جو مذہبی طبقہ ہے وہ محبت کے اتنا مخالف کیوں ہے اور محبت سے اسوسی ایٹڈ کسی بھی دن کو منانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا اور اس کو مختلف نام کیوں دیے جاتے ہیں تو اس کی سب سے بنیادی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہے یہ جو کلاڈیس کے لیے وجہ تھی کہ کلاڈیس نے کیا کیا تھا کلاڈیس کا مسئلہ یہ تھا کہ جو نوجوان تھے روم کے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے یہ فیئر تھا کلاڈیس کے ہاں کہ اگر یہ شادیاں کریں گے یہ محبت کریں گے اور ان کو یہ الاؤ کیا جائے گا کہ یہ محبت کریں تو محبت کے اگلی منزل پہ شادی ہوتی ہے یہ شادیاں کر لیں گے شادیاں کر لیں گے تو بچے ہو جائیں گے تو یہ جنگ کے ایندن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے جو ایمپائرز ہوتی ہیں ان کی طاقت اس بات پہ ہوتی ہے کہ نوجوان طاقت انرجیٹک طبقہ جو ہے وہ ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں تو ویلنٹائنز ڈے اسی کانٹیکسٹ میں جب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو شدید مخالفت ہوتی ہے اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارا طاقتور طبقہ ہے جو بالا دست طبقہ ہے وہ چاہے مذہبی بالا دست ہے یا جو ریاستی طور پہ بالا دست طبقہ ہے وہ اس کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جنگ ایک پوری سنت رہی ہے ہم نے افغانستان میں کشمیر میں فلسطین میں دنیا میں جہاں بھی کہیں مسئلہ ہو تو اس میں ہم پراکسی کے طور پہ مرسنری کے طور پہ استعمال ہوتے رہیں اور ہم نے سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ کیا ہے وہ جیادی منٹیلٹی اور جنگ جویانہ سوچ اور اسی سے ہم نے پیسہ بھی کمایا ہے اگر آپ ستر سال میں پچھلے بہتر سال میں دیکھیں تو پاکستان کو پیسہ ہمیشہ امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کے ناتے اور امریکہ کی جنگ اس خطے میں کرنے کی وجہ سے پاکستان کو پیسہ ملتا رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں بھی آج ہمیں نوجوان اگر ہمارے محبت فیملیز بچے اور خاندان ان سمتوں میں چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے محبت جو انسان کو لطیف جذبات سے آگاہ کرتی ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے یہ جسم سے جسم کی دیوار کو کراس کر کے جسم سے پرے جو لطیف تر جذبات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے شاعری ہے عدب ہے فلسفہ ہے پینٹنگ ہے سائنس ہے یہ ان سب کے دروازے انسان کے لئے کھول دیتی ہے تو اگر یہ سب دروازے کھولیں گے تو ہم ہمارے نوجوان اس جنگ کی سنت میں کرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال نہیں ہو سکیں گے یہی مسئلہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہاں اس کی مخالفت کی جاتی ہے مغیریم عظر بار 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 سلام جیسی کنگ کشenti فای ٹی ��ر باشر موسیقی